محمد علی دورانی صاحب حضرت ہم اصلاح احوال کے لیے ضروری سمجھ لیا ہے کہ ہم اس بات کو ایڈریس کریں گے پبلک کے سامنے ایڈریس کریں گے کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے ملکی نظام پر قبضہ کیا جاتا ہے آج ہمارے اوپر جب ڈیپ سٹیٹ کا لفظ آتا ہے تو ہیلڈیوہ امریکہ میں ایک انٹریو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مثال جیسے پاکستان کیوں پاکستان کو دنیا بھی عزت کیا جا رہا ہے یہ جمہوری ملک ہے یہ آئینی ملک ہے اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے ہم نے بہت ہی سپیس دی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف جو کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو مہرا ہے کٹ پتلی ہے اسی کو بس ڈسکس کرتے رہے اور پیشے جو زمداران ہیں اس کو ہمیشہ نظرانداز کرتے رہے میرا خانم سیاسی معاملہ ہے ملک کا معاملہ ہے مل پیپل پارٹی اور ہم سب نے بیس ستمبر کے اوپر جو ڈیکلیریشن سائن کیا تھا اسی کو ہم آگے بڑھا رہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ حضرات تو مشکل یہ ہے کہ سیاستدان اور صاحبی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے جو جو بات ابھی ہم نے تیہ نہیں کی آپ کہتے کیوں تیہ نہیں کی اس کو حل ہو جا رہا چاہیے ملانا صاحب اور مریو صاحب دونوں سے میرا سوال ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ سینلس کے حوالے سے آپ لوگوں کو ابھی سوچ رہے ہیں دوسرا یہ کہ کہ پیپل پارٹی نے کہا سا کہ طریقی عدمی اعتماد قومی اسمبلی میں اور پجاب اسمبلی میں لائے جائے کیا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ آپ لوگ طریقی عدمی اعتماد دونوں سائیوانوں میں لے کر آئیں گے اور مریو صاحب آپ کو بتا دے کہ آپ لوگ نے اتفاق کیا ہے ملانا صاحب آپ جواب دے دیجئے آپ دے دیجئے جواب جو انہوں نے پہلا سوال کیا ہے دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ پوچھتے رہیں گے اور ہم مسکراتے رہیں دیکھیں بہت ہاں کیونکہ ہم نے ہم نے بہت سی چیزیں اس لیے بھی چھوڑی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس پر تفصیل کرتے رہیں گے اور ہم پھر آپ کو نہیں نہیں ہم آپ کو کیا کہتے ہیں سرپرائز سرپرائز دیتے رہے گے اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور بحث ہوتی ہے ڈسکسن چلتی رہے گی اس کا کوئی فوری جلدی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی جو اپنی تجاویز پیش کرے پیش کی ڈسکس ہوئی ہے اور وہ جو اچھے نتائج اس کے براہ ونڈی کچھ چیزیں جو ہیں کچھ چیزیں جو آہ اجلاس کے اندر دیرے بحث آتی ہے وہ اجلاس ہی کی امانت ہوتی ہے ہر بات جو ہے وہ چوکوں پہ نہیں کی جاتی سنجیدہ ماحول جو ہے وہ سنجیدہ ماحول میں ڈسکس کیا جاتا ہے باقی یہ بات کہ ہم نے گیٹ نمبر کون سے پہ جانا ہے تو یہ فیصلہ ہمیں ابھی کرنا ہے میرے گیٹ نمبر کون بھاگے پھر رہے ہیں کون بھاگے پھر رہے ہیں اب وہاں کسی کو یہ دولی کسی بات کر رہے ہیں لیکن لیکن ہمارا موقف واضح ہے دیکھیں ایک تو پی ایم ایل این کے سارے سطیفے میرے پاس آ چکے ہیں اور اس بات میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پی ایم ایل این کا سپیشلی وہ جو دو میمبر ہیں وہ اگر پارٹی قیادت ان کو حکم کرے اور وہ سطیفوں سے پیچھے آتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا اور یہ امیدیں اگر کوئی لگا کے بیٹھا ہے تو اس کو ناکامی ہوگی بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے